آج اپنے چپٹر نائن چڑیا کی بچی پڑھیں گے اس میں سیٹ مادو داس کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی امیر اور ایک لالچی انسان ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سیٹ مادو داس کی ہے مادو داس نے سگ مرمر کی ایک نئی کوٹھی بنوائی ہے اور اپنے کوٹھی کے باہر اس نے ایک سندر بگیچہ لگوایا ہے سیٹ مادو داس کو کلا سے بہت پریم ہے اسے دھن کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور اسے کوئی بھی ویسن بورا ویسن چھو نہیں گیا ویسن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بری عادت وہ نشاہ وغیرہ نہیں کرتا فول پودے فول پودوں میں پانی لگانا اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے پاس سمیہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے شام کے سمیہ جب گرمی ڈھل جاتی ہے تو وہ کوٹھی کے بہار گلیچے پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وینو چرچہ کرتا ہے بینو چرچہ مطلب وہ مجاک وغیرہ کرتا ہے ایک دن شام کے سمیہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سندر چڑیا گلاب کی ڈالی پر آ کر بیٹھ گئی وہ چڑیا بہت ہی سندر تھی اس کی گردن لال تھی گلابی ہوتی ہوتی کناروں پر وہ نیلی سی پڑ گئی تھی اس کے پنک چمکدار تھے اس کا ننہ سا چہرہ بہت ہی ننہ سا جو سیر بہت ہی پیارا لگتا تھا اس کے شریر پر وچتر سندر سی چترکاری کی ہوئی تھی کنٹو اسے چڑیا کو سیٹھ مادو داس کی ستہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مادو داس سیٹھ ہے اس کے پاس اتنا سونا چاندی پیسے ہیں وہ کبھی ادھر ہلتی کبھی ادھر ہلتی کبھی ادھر فدکتی کبھی ادھر فدکتی سیٹھ مادو داس کو چڑیا بہت ہی پیاری لگی بہت ہی سندر لگی اس نے چڑیا سے کہا تم نے میرے سنسان بگیچے کو چمکا دیا ہے میں تمہارے لیے ایک سندر سننے کا محل بنواؤں گا اس میں موٹی کی جھالرے لگواؤں گا چڑیا نے پہلے تو دھیان نہیں دیا کنٹو پھر اس کی بات مادو داس کی بات سن کر وہ کچھ ڈر گئی گبرا گئی اس نے کہا نہیں نہیں میں تو ابھی چلی جاتی ہوں میں تو یہاں پر ایسی کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک گئی تھی مادو داس نے کہا ہاں یہ بگیچہ بھی میرا ہے زگمرمر کی کوٹھی بھی میری ہے تم اسے اپنا ہی سمجھ لو تم کتنی پیاری ہو تم کتنی بھولی ہو تم کہیں بھی مت جاؤ میرا مند تم سے بہت خوش ہو گیا مادو داس نے اسے کہا تم بہت ہی بھولی چڑیا ہو تم نے میرا محل جو سونا پڑا تھا کوئی بھی اس میں چہ چہ چاتا نہیں تم نے میرے سونے گھن کو سونے گھر کو بہت ہی سندر بنا دیا ہے چڑیا بولی نہیں نہیں میں تو ماں کے پاس جا رہی ہوں سورج کی دھوپ کھانے اور ہوا سے کھیلنے فونوں سے بات کرنے کے لیے میں تھوڑی سی اڑکے آ گئی تھی مادو داس نے کا پیاری چڑیا پاگل مت بنو دیکھو چاروں طرف کتنی بہار ہے پانی کھیل رہا ہے گلاب ہنس رہا ہے تم محل میں چلو میرا دل ویران ہے میرا محل ہنسی سننے کو تیار ہے میرے پاس بہت سا سونا چاندی ہیرے موتی ہیں میں تمہیں بہت ہی خوش رکھوں گا ماں کے پاس جا کر تم کیا کروگی ماں تمہیں کیا دے گی چڑیا ان سب باتوں سے بہت ہی ڈر گئی ان سب باتوں سے بہت ہی ڈر گئی اس نے کہا ہمارا تو تینکوں سے بنا ہوا گھر ہی مجھے اچھا لگتا ہے میری ماں دو دانے کھانے کو لے ہاتی ہے وہ ہی میں کھا لیتی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے سیٹھ نے کہا میں سیٹھ مادو داس ہوں کیا تم نہیں جانتی چڑیا نے کہا سیٹھ کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتی اس نے کہا میرے پاس خون سونا چاندی ہیرے موتی ہیں اس نے کہا سونا کیا ہوتا ہے موتی کیا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا میں ان سے انجان ہوں اور مجھے یہ سب جاننا بھی نہیں ہے کی سونا کیا ہے چاند میں صرف اپنے ماں کو بھائی کو جانتی ہوں جو کی میرا انتظار کر رہے ہیں تو مادو داس نے کہا میں تمہیں مالا مال کر دوں گا چڑیا نے کہا یہ مالا مال کیا ہوتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس نے کہا میں تمہارے لیے سونے کا پنزرہ بنوا دوں گا وہ کہتی نہیں مجھے تو اڑنا ہی اچھا لگتا ہے تو سیڑھ مادو داس نے کیا کیا ایک گھنٹی وجائی تو مادو داس کی کوٹھی سے ایک نوکر نکل کر آیا چڑیا اس بات کو نہیں پہچان سکی سیڑھ مادو داس نے اشارے سے اس کے کہا اس چڑیا کو پکڑ لو تو اس نے اس چال کو پہچان لیا اس نے جیسے ہی اب جیسے ہی نوکر فورتے سے چڑیا کو پکڑنے کے لیے اڑا تو چڑیا نے اس چال کو پہچان لیا وہ فورتے سے اٹھ گئی اپنی ماں کی گودی سے لپٹ گئی وہ جور جور سے جا کر رونے لگی او ماں او ماں ایسے کرتے کرتے وہ اپنی ماں کی گودی میں ہی سو گئی